جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت مسلمانوں کے زمیں آشورہ کا دن روزہ رکھنا فرض قرار دیا جاتا شروع میں رمضان کے روزے فرض نہیں تھے لیکن آشورہ کا روزہ فرض بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو آشورہ کے روزے کی فرضیت منسوق ہو گئے یعنی ہے آشورہ کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں لیکن اس دن روزہ رکھنے کو حضور عبدال terrorists نے سنگہ قرار دیا اور ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ جللہ دلالہ اس کی رحمت سے یہ امید ہے کہ اگر کوئی شخص آشورہ کے دن روزہ رکھے تو اس کے سال بھر کے گناہوں کا کفارہ کتنی حضیرت آشورہ کے روزے کی آپ میں بیان کروں سنت میں جو واحد حکم دیا گیا ہے آشورہ کے دن وہ ہے روزہ روزہ رکھنا ایک سال کے گناہوں کا کفارہ یہ روایت میں آتا ہے جو قصور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ہے اصل حکم اس کی کوشش کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمایا اس میں ایک مسئلہ اور بھی ہے وہ یہ ہے کہ حضور اغیر صلی اللہ علیہ وسلم سارے اپنے حیات تیبہ میں جب بھی آشورہ کا دن آتا آپ روزہ رکھتے ہیں لیکن وفات سے پہلے جو آشورہ کا دن آیا تو آپ نے روزہ رکھتا اور ساتھ میں ایک بات اور ارشاد فرمائی وہ بات یہ ارشاد فرمائی کہ یہ محرم کی دسویں تاریخ تو ہم مسلمان روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ یہودی بھی رکھتے ہیں آپ کے علم میں آیا کہ یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودیوں سے روزہ رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس دن کیونکہ فراؤن غرق ہوا تھا تو اس واقعے کی یاد میں وہ بھی روزہ رکھا تھا تو آہدرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس دن یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں تو ایک خلقی سی مشابہت پیدا ہو جاتی ہے ان کے ساتھ وہ بھی روزہ رکھتے ہوئے ہم بھی روزہ رکھتے ہوئے تو ایک مشابہت پیدا ہو جاتی ہے اس واسطے آپ نے فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو آئندہ صرف آشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا یا تو نو محرم کا یا گیارہ محرم تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت جو تھوڑی سی پیدا ہوئی ہے وہ ختم ہوئی لیکن ہوا یہ کہ اگرے سال آشورہ آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور اس کی پرعمل کی نوبت آپ کو نہیں آئی لیکن کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات ارشاد فرما دی تھی اس واسطے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعی نے آشورہ کے روزے میں اس بات کا احتمام کیا کیونکہ حضور کی خواہش یہ تھی یادہ آشورہ کے ساتھ ایک دن ملا کر رکھا نوہ روزہ یا گیاروہ روزہ اور اس کو مستحب قرار دیا اور تنہا آشورہ کے روزہ رکھ صرف ایک دن کا روزہ رکھنے سے حضور کے ارشاد کی روشنی میں انہوں نے مقروح تندیحی اس کو قرار دیا کہ یہ خلاف اولا ہے اگر کوئی رکھ لیں گناہ گار نہیں ہوگا انشاءاللہ آشورہ کا ثواب ملے گا سارے عمر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے آئے لیکن آپ کی کیونکہ خواہش یہ دی اس واسطے آپ کی اس خواہش کی تکمیل میں بہتر یہ ہے کہ ایک روزہ ساتھ ملایا جائے چاہے نو تاریخ کا چاہے جارمی تاریخ اس میں ایک اور سبق ہمیں عظیم ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سرشاد وہ سبق یہ مل رہا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ ادنا درجہ کی مشابہت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی حالانکہ وہ مشابہت جو ہے وہ کسی برے کام میں نادائز کام میں نہیں تھی ایک عبادت میں تھی وہ بھی عبادت کر رہے ہیں ہم بھی عبادت کر رہے ہیں مشابہت اس لئے فرم ایک نیک کام میں ایک عبادت میں ایک اللہ تعالیٰ کی پرستیش میں مشابہت ہو رہی ہے تو اس کو بھی رویہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پسند نہیں فرمائی کیوں؟ اس لئے کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے جو دین عطا فرمایا ہے وہ سارے عدیان پر فرقیت رکھتا ہے سارے عدیان سے ممتاز ہیں لہذا ایک مسلمان کیا ظاہر و باطن بھی غیر مسلم سے الگ ہونا چاہیے ممتاز ہونا چاہیے اس کا درز عمل اس کی چال ڈھال اس کی وضا قطع اس کا سرابہ اس کے اعمال اس کے اخلاق اس کے عبادتیں ہر چیز غیر مسلم ہوتے ممتاز ہونی چاہیے